بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلاب و طالبت اسلام علیکم آدھا پیارے بچوں آج ہم شریع جماعت کی عدو کتاب میں سے ایک سابق پڑھیں گے شیر مائسور ٹیپو سلطان شیر آپ کو معلوم ہے شیر کسی کہتے ہیں شیر مائسور یعنی مائسور کا شیر ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان اس کا اصلی نام ہے اور اسے جو لقب دیا گیا ہے وہ ہے شیر مائسور پیارے بچوں اس کہانی میں ہم پڑھیں گے کہ ٹیپو سلطان کو کیوں شیر مائسور کہتے ہیں جنوبی ہندوستان میں مائسور ایک تاریخی شہر ہے جنوبی ہندوستان میں مائسور شہر ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے یعنی ایک تاریخی شہر ہے ہندوستان کی تاریخ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں جو بیسور ہے یہ ایک اہم شہر رہا آج تقریباً ڈائی سو سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپائی رہتا تھا آج تقریباً ڈائی سو سال پہلے دو سو پچہ سال پہلے اس علاقے میں یعنی مائسور میں ایک سپائی رہتا تھا جس کا نام حیدر علی تھا وہ اپنی حمد اور خوصلے سے تاریخی کرتا ہوا مائسور کی حیست کا حکمران من گیا یعنی پہلے وہ سپائی تھا لیکن حمد اور خوصلے سے وہ ترکی کرتا ہوا مائسور کی حکمران من گیا اٹھارویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراز میں اپنا اقدار قائم کر لیا تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوی بھی ریاستوں کو زیر کر لیں انہیں زیر کرنا انہیں اپنے قابو میں کرنا یا حکومت قائم کرنا اٹھارویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراز پہ اپنا اقدار قائم کر لیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کا یعنی ہندوستان کی جنوبی ریاستیں ہیں وہ ان پہ اپنا قبضہ جمع لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں انگریزوں نے بیعز دیشی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا لیکن انہیں قائم بھی حاصل نہیں ہوئی حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا یعنی حیدر علی انگریزوں کی چالوں کو سمجھ رہا تھا اس نے تنہی تنہی انگریزوں کو پیدر پید شکستین دے کر اپنی بہدری کا لوہا منوا لیا تنہی تنہی یعنی اکیلہ پیدر پیو کہتے ہیں ہم لگاتار لوہا منوا لیا نے اپنی طاقت کا روب جمع لیا تو حیدر علی نے اکیلے انگریزوں کو لگاتار شکستین دے کر اپنی بہدری کا لوہا منوا لیا سن سترہ سو بیاسی اسوی میں ان کا انتقال ہو گیا تو حیدر علی سترہ سو بیاسی اسوی میں اس دنیا سے وفات پا گئے اس وقت ان کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر بیس سال کی تھی اس وقت ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام ٹیپو تھا فتح علی ٹیپو وہ بیس سال کی وہ بیس سال کا تھا نکgoneے ٹیپیو ڈو، ڈيپو موسیقی